دیکھو ڈی سی والوں کے پاس اتنا دم نہیں ہے کہ وہ سپر مین کو مار دیں جیسا کہ ماروال والوں نے ہمیں کیپٹن امریکہ کو بوڑا کر دیا آئرن مین کو اڑا دیا لیکن ڈی سی والے بھائی صاحب سپر مین کے بنا وہ نہیں رہ پائیں گے ایسا سمجھو سپر مین وہ جان ہے ڈی سی کی تو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے رین آف دا سپر مین انیمیٹیڈ مووی کے بارے میں جو 2019 میں آئی تھی یہ 2018 میں آئی دیتھ آف سپر مین کے بات آئی تھی تو اب اس مووی کی کہانے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسا کہ 2018 میں آئی مووی دیتھ آف سپر مین میں سپر مین کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں تو اس کے بینہ جسٹیس لیگ جو ہے وہ بکھر جاتی ہے لوگوں کے اندر امیدیں ختم ہو جاتی ہیں کہ اب نیایے کیسے ملے گا یار وہاں پر پولیس ہے نا کیر کیر مجاک کیا لگ رکھتے ہیں تو لوگوں میں ایک طریقے سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں کہ یار اب نیایے کیسے ملے گا ایک امید تھی وہ ساری چلی جاتی ہیں لیکن اس امید کو بھرنے کے لیے کچھ نئے سپر مین یہاں پر آتے ہیں ایک بچہ سپر مین بن کے آتا ہے جو ڈین اے سے بنا ہوا ہے ایک آئرن مین کا سوٹ پہن کے سپر مین بنا ہوا ہے اور ایک سائی بوگ جو 90% مشین ہے اور ایک تھوڑا سا حصہ وہ انسان ہے وہ سپر مین بنا ہوا ہے اور یہ تو پتہ نہیں یہ ہے کون چشمہ پہن کے سپر مین بنا ہوا ہے کیا ٹینشن نالو اس مووی کے اندر ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کون سا کہاں سے آیا اور اس کا کیا پرپس ہے دیکھو اس مووی کو دیکھنے کا انٹرسٹ میرے اندر کہاں سے کریٹ ہوا پہلا تو یہ کہ جو جسٹیز لیک تھی وہ مجھے کافی زیادہ پسند تھی اس کی سیریز آیا کرتی تھی ہندی میں بوجھے بہت زیادہ پسند تھی اور آج بھی ہے اور ڈی سی کو اگر آپ دیکھو تو یار یہ as compared to marvel کی طرف سے live action movie میں بہت سلو کام کر رہا marvel جہاں دیکھو ہے live movies جو ہیں وہ دھڑلے سے بنایا جا رہا ہے سیریز بنایا جا رہا ہے لیکن بھائیا animated movies سے ہی کام چلانا پڑا ہے ڈی سی کی طرف سے تو rain of the superman جو یہ movie ہے اس کا trailer دیکھے بھی نہیں میں نے اس movie کو دیکھا تھا تو میرے اندر یہ curiosity تھی کہ اس کے اندر کہانی کیا ہونے والی ہے کیونکہ اس کے اندر چار superman ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے لیکن جب اس movie ختم ہوا تو میں نے اس کا trailer بھی دیکھا اس trailer میں کچھ دکھایا بھی تو نہیں گیا کہ کون برا ہے کون اچھا شکر ہے نہیں دیکھا تھا یہ دیکھا تھا کیا فرق پڑتا ہے movie تو دیکھ لینا اور جب یہ چار superman آتے ہیں سامنے تو کہانی آگے آگے بڑھتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ کون برا ہے اور اس کے کیا plan ہے وہ دھیرے دھیرے اس movie کے اندر دکھائے جاتے ہیں دیکھو اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ اتنا trailer میں دکھایا گیا تو میں اتنا ہی بتا سکتا اس سے زیادہ بتا ہے تو spoiler چلا جائے گا یعنی تھوڑا سا بتانے سے بھی spoiler چلا جائے گا اور اس movie میں ایک ایسا mode بھی آتا ہے جہاں آپ کو لگے گا اب کیا ہونے والا ہے کیونکہ نہ تم یہاں justice league اور نہ ہی superman ہے خیر خیر اس کے بات تو میں نہیں بتاؤں گا بھلے DC جو ہے وہ marvel کے comparison میں live action movies بہت کم نکال رہا ہے لیکن animated movies میں بھائی صاحب اس نے بھرمار کر رکھے دھڑلے سے movies بنایا جا رہے ہیں جیسے کہ ایک جو movie آئی تھی 2020 کے اندر justice league dark apocalypse بہت بڑیا movie تھی میں نے اس کا review کر رکھا ہے جا کے وہ دیکھ لینا 3-4 views بڑھا دینا اس کے اندر dark side دکھایا گیا بہت بڑیا ایک بھیانک dark side وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے بہت بڑیا مجھے لگی وہ movie اوکے اب focus کرتے ہیں اسی movie کے اوپر اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں اس کا review میں نے کر رکھا ہے میں نے اس movie کے اندر جو action expect کیا تھے سوچا تھا کہ بہت بڑیا action ہونے والا ہے لیکن اتنے جیدہ اچھے نہیں لگے ہاں بڑیاں ہیں لیکن جتنا میں نے سوچا تھا اس انہوں بھی دو پر یہ movie نہیں جاتی ہے animation کی بات کروں تو animation تو بھائی صاحب ان کی اول درجے کی رہتی رہتی ہے وہ سب چیزیں ہیں اور ایک جو tune جو جلتی ہے جو superman کیوں تھی وہ تو یار جیسے سنتے ہیں تو goosebump آ جاتے ہیں تو کل ملا کر کہوں تو دیکھا animation اس کی کافی اچھی story بھی اس کی اچھی ہے مطلب آپ اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہیں پر بھی بہر نہیں ہوں گے total یہ جو movie ہے ایک گھنٹہ چاریس منٹ اتنی ہی اس کی length ہے میری طرف سے اس movie کو میں دینا چاہوں گا 6.5 after 10 star یہ انگلیش dub میں ہے آپ لوگوں کو ہندی dub میں نہیں ملے گی نہ ہی کہ اس کے اندر مطلب کوئی زیادہ violence کچھ بھی ایسا نہیں ہے مطلب اس کو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ اس کو ignore کریں اور اگر کسی نے movie دیکھئے تو please comment کرنا کہ آپ لوگوں کوئی movie کیسے لئے اگر آپ کیا سوچنے DC کی بارے آپ نے کبھی justice league دیکھا خیر خیر مجھا دباتے کر رہا اگر جنہوں نے نہیں دیکھئے تو جا کر دیکھو ہے بہت بڑیا movie ہے at least جب تک live action movie نہیں آتی تب تک انہی movie سے کام چلا لو اور مجھے گئے کہ انہیں کیا جب DC ان کے پر live action movie نکالے گا تو بھائی سا اب تہل کام آج جائے گا کیونکہ اتنی جبردس ان کی کہانی ہے action بہت بڑیا ہونے والے جب live action movie کندر آگی تو یار وہ تو الگ ہی نجا رہا ہونے والے تو بس آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں اس ویڈیو میں تینکس ور ووچنگ اس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہند